بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل سیشن این ایم ٹیکیٹ اور ہم پڑھ رہے ہیں سیل بیولوجی سیل بیولوجی میں بیسیکلی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سیل کے آئیسولیشن کے بارے میں ٹیکنیس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہمارا ایک پراسس تھا دیفرنشل سینٹریفیکشن پراسس جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا تو آج ہمارا ٹپک ہے میکروسکوپ بیسیکلی میکروسکوپ تو ہمارے ہم بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوگے ضرور اسکول میں یوز بھی کیے ہوگے تو میں آپ کو سب میکروسکوپ کی کائنٹس بتانے والا ہوں ان کی ریزولیشن میکنیفیکشن فاور سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھا ہوں گا آج تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر بیسیکلی میکروسکوپ میکروسکوپ کا کام ہمارے ہاں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھانا ہوتا ہے جیسے سیل ہو گیا اس کے آرگینیلز ہو گئے ڈیفرنٹ ڈیکٹیریاز ہیں ہمارے ہاں ڈیفرنٹ وائرسز ہیں ان سب کو ہمارے ہاں بڑا کر کے دکھانا تاکہ ہم اس کو کلیے لیے دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں سٹیڈی کر سکیں اس پہ ہم ڈیفرنٹ پریکٹیکلز کر سکیں یہ کام ہوتا ہے ہمارے ہاں میکروسکوپ کا تو ہمارے ہاں تو میکروسکوپ کے کائنٹ سے وہ دو قسم کی میکروسکوپ کائنٹ سے اگر دیکھتے چلیں تو ہمارے ہاں میکروسکوپ کے دو ٹائپ سے ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے لائٹ میکروسکوپ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہمارے الیکٹران میکروسکوپ ایک لائٹ میکروسکوپ ہوتا ہے ایک ہمارے ہوتا ہے electron microscope تو اب نام سے ظاہر ہے کہ جو light microscope ہوگا اس میں ہمارے ہم basically اس کو operate کرنے کے لیے ہمارے ہم light use ہوتی اور اگر بات کریں electron microscope کی تو اس کو use کرنے کے لیے ہمیں ہمارے ہم electron beams کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں electron rays بھی کہہ سکتے ہیں negative rays کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اس چھوٹی چھوٹی چیز کو زیادہ سے زیادہ کلیر کر کے دیکھ سکیں تو بات کرتے ہیں لائٹ میکروسکوپ کی تو بیسکلی لائٹ میکروسکوپ میں بھی ہمارے ہیں دو ٹائپ سے وہ کیا ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے ہیں سمپل میکروسکوپ ایک ہوتا ہے ہمارے ہیں کمپاؤنڈ اب اسکولز میں جو ہمارے ہیں یوز ہوتا ہے بیسکلی جس پر ہمیں بہت سار ایکسپریمنٹ بھی کرواتے ہیں ٹیچرز ہمارے ہیں سکول میں وہ ہمارے ہیں کمپاؤنڈ میکروسکوپ ہوتا ہے اور سمپل تو آپ نے بچمنٹ میں دیکھا ہی ہوگا بہت سارے بچے بھی اس کو یوز کرتے ہیں میں آپ اس کا سٹکچر ڈرا کرتے ہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ گول سا ہوتا ہے اور یہ فیلٹر کے جیسا ہوتا ہے یہ ہمارے بیسکلی سمپل میکروسکوپ جو آپ کو موبائل وغیرہ کے مکینکس اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پڑھا ہوا ملے گا تمام چھوٹی نہیں بس چھوٹی سی اپجیکٹ جو آپ کو مشکل سے نظر آئے بس اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاتا ہے یہ ہمارے سمپل میکروسکوپ جو ہم بچمنٹ میں جس سے کھیلا کرتے تھے تو اب بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی تو بیسکلی کمپاؤنڈ میکروسکوپ میں ہمارے اس کا ایک ہوتا ہے ریزولیشن پاور ایک ہوتا ہے میکنیفینگ پاور تو بیسکلی جو کمپاؤنڈ میکروسکوپ ہے اس میں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے لائٹ لگی ہوتی ہے یا پھر ہمیں اس کو دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی سے ہم اس چیز کو ٹچ کریں اور وہ ہمیں نظر آئے تو اب تو لائٹ آ رہی ہے اس کے نیچے سے بیسکلی نیچے سے لائٹ ہوتی ہے اس میں اوپر سے اس کے سلائٹ رکھتے ہیں جس بھی چیز کو دیکھنا ہے وائرس کو دیکھنا ہے بیکٹیریا کو دیکھنا ہے اس سلائٹ کو رکھتے ہیں اوپر سے آئی پیس ہوتے ہیں پھر بیچ میں کئی پہ لینس ہوتے ہیں اس کو ایجسٹ کرنے کے لیے ایجسٹنگ ہمارے ہم بٹنس ہوتے ہیں لینس یوز ڈیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیزوں بیکٹیریا وائرس ہو تو یہ بیسکلی ہمارے رہے ہوتا ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ٹھیک ہے تو اس کے اگر ریزولیشن پاور کی بات کریں تو ریزولیشن پاور اس کا ہوتا ہے 0.2 مایکرو میٹر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریزولیشن پاور 0.25 مایکرو میٹر اور اس کے اگر میگنیفائنگ پاور کی بات کریں تو یہ 2000 ٹائمز ٹھیک ہے الیکٹرن مایکروسکوپ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریزولیشن اور میگنیفائنگ پاور کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی ہاں گیا ریزولیشن میگنیفائنگ ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر کمپاؤنڈ مایکروسکوپ یہاں سے سیمپل کی ہے پھر الیکٹرن کی بات کریں الیکٹرن مایکروسکوپ کی تو جو یہ دو ٹائمز ہیں یہ ہمارے ہم بہت سارے یوز ہوں گے بیسکلی ایم سی کیوز بھی یہی سے آتے ہیں تو ریزولیشن پاور کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں ریزولیشن پاور کو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مایکروسکوپ کی ایک ایسی شکتی جو ہمیں اگر کوئی چیز ہم رکھیں اس کے ساتھ دوسری بھی چیز رکھیں میس اگر ہمارے ہاں ایک سیل ہے یہ ایک سیل ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ آرگنل سے یونیکلیس ہے میٹو کونٹر ہے گول جی بارڈی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان ڈسٹنس ہے تو جتنا زیادہ ہمارے ہاں ریزولیشن ہوگا جتنا زیادہ ہمارے میکروسکوپ کا ریزولیشن پاور ہوگا اتنا زیادہ ہمیں یہ دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھائے گا تاکہ ہمیں کلیرلی نظر آئے میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں اور دو میں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھانا ایک لیمٹ تک دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھانا ہمارے ہاں کہلاتا ہے سوری یہ میں نے میگنی فہنگ کے اوپر لکھ دیا میں آپ پہ کر دیتا ہوں ریزولیشن یہاں پہ کر دیتا ہوں میگنی فہنگ ٹھیک ہے کہ ریزولیشن کیا ہوتا ہے دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھانا مینز اس میں ہمارے ہاں ڈسٹنس بڑھا کے دکھاتے ہیں تاکہ ہم اسے کلیر دیکھ سکتے ہیں اگر نیوکلیس دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میکروسکوپ سوری میٹو کونڈریا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ گولی بارڈی بھی ہوتا ہے اور یہ بہت بہت نزدیک ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ ہمارے ہاں ریزولیشن پاور ہوگا اتنا زیادہ ہی ہمارے ہاں دو چیزیں الگ الگ دھوے دکھائی دیں گی دو چیزوں کو ہم سپریٹ کر کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں میگنی فائنگ پاور کی تو میگنی فائنگ پاور کیا ہوتا ہے چیزوں کو بڑھا کر کے دکھانا اب سیل ایک چھوٹا سائے جو ایک نیکڈائی مینز آم آکھ سے بھی نظر نہیں آتا تو میگنی فائنگ کا کام کیا ہوتا ہے اس چیز کو بڑھا کر کے دکھانا تاکہ ہمیں کلیلی نظر آئے تو یہ تو ایزی ہے میں ہمیں لکھ دیتا ہوں چیزوں کو بڑھا کر کے دکھانا اس پاور کو ہم کیا کہہ دیں میگنی فائنگ پاور ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ کلیلیر ہو گئی تو پڑھتے ہیں آگے الیکٹران مایکروسکوپ کی طرف یہ تو ہمیں نے کر لیا سیمپل مایکروسکوپ کمپون مایکروسکوپ جو ہمارے عام اسکولز میں کالیسز میں یوز ہوتا ہے بات کرتے ہیں الیکٹران مایکروسکوپ کی تو بیسیکلی یہ ایک ہیوی مشینری ہوتی ہے جو کہ عام انسان کو تو اجازت نہیں ہے میرے خیال سے چلانے کی کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے دینجرس کام ہے یہ یہ صرف سائنٹس لوگ ہی کر سکتے ہیں انہی کو ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو ایکسپریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی سلائٹ وغیرہ ہوتی ہے مینس وائرس ہو گیا بیکٹیریا ہو گیا یا پھر سیل ہو گیا کوئی بھی اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس میں سے ہمارے ہاں ایک الیکٹرکل شاک سے ایک الیکٹران بیم ایک الیکٹران رے کے لیں ریز کے لیں وہ گزارے جاتے ہیں اس میں سے اور وہ ہمیں ایک بڑی سی سکرین ہوتی ہے پھر بعد میں اس پہ ہمیں وہ ایمیج بنتی ہے جو ہمیں کیلئے لی دیکھائی دے بیسیکلی یہ الیکٹران مایکروسکوپ جو ہوتا ہے اس میں جو بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتا ہے مینس اگر وائرس کی بات کر لیں تو وہ ہمارے ہاں ڈیڈ وائرس ہوگا کیونکہ وہ اتنا کمپیٹبل نہیں ہوتا کہ وہ الیکٹران بیم کا مقابلہ کر سکے وہ جلدی اس شاک کی وجہ سے مر جاتا ہے اور جو کمپاؤنڈ کی بات کر لیں تو اس میں ہمارے ہاں کوئی بھی چیز لیونگ ہو کوئی بھی نا سیل کے لیں وائرس کے لیں لیونگ ہو ہم اس کو آسانی سے لیونگ لیونگ فارم میں دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ زندہ ہوگا تب بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا پھر مردہ ہو تب بھی دیکھ سکتے ہیں الیکٹران مایکروسکوپ میں ہم کوئی بھی زندہ چیز نہیں دیکھ سکتے وہ مر جاتی ہے وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے الیکٹران بیم گزرتی ہے پھر وہ سکرین پہ اس کا ایمیج بنتا ہے جو کہ ہم کو اور بھی زیادہ کلیلی نظر آتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ہم میگنی فائنگ پاور کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے میگنی فائنگ پاور کی اگر بات کریں تو یہ ہمارے ہاں ایک چیز کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ون ٹو ففٹی ملین ٹائمز بڑا کر کے دکھاتا ہے ایک سے لے کے پچاس ملین ٹائمز تک اس چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اس کا کیا تھا صرف دو ہزار ٹائمز ہی یہ اپ ٹو ففٹی ملین ٹائمز اس چیز کو بڑا کر کے دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے ہو گئی بات یہاں پہ کلیر تو بیسکل یہاں سے ہمیں کیا نتیجہ ملا کہ الیکٹران میکروسکوپ کے پاس بھی ریزولیشن پاور جو ہوتی ہے وہ کلیرل ہی نہیں ہے بہت زیادہ ہے جو ریزولیشن پاور ہے وہ بھی کمپاؤنڈ میکروسکوپ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں الیکٹران میکروسکوپ fourards basically more resolving power than compound microscope ٹھیک ہے ہوگی بات جہاں بھی کلیئر تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو گیا بہت ایزی تھا میکروسکوپ کے بارے میں ہم نے پڑھا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ